سیلنٹ کلر، شوگر، ڈیابیٹیز، خموش قاتل، خموش شوگر کی علامات، شوگر سے پیدا ہونے والی چند اہم بیماریاں اور آسان ٹیپس کہ کیسے ہم اپنی خوراک کا اپنے سٹائل میں چینج کر کے بہتر زندگی گزار سکتے ہیں میں ہوں آپ کا ہوسٹ چیویر سامٹیا اور آپ دیکھ رہے ہیں کمپلیٹ ہیلو ٹیپس 2018 کے مطابق دنیا میں شوگر سے متاثرہ لوگ 53 کروڑ کے قریب تھے اس وقت 2023 کے تحقیق اور سرویے کے مطابق 64 کروڑ افراد دنیا میں شوگر کی وجہ سے ڈسٹرپ ہیں، شوگر کی بیماری میں ممتلا ہے پاکستان میں اس کی شہر باقی ملکوں سے کچھ زیادہ ہے ایک سرویے کے مطابق ہر چوتھا آدمی اس سے کسی نہ کسی طرح متاثر ہے کسی آدمی کو اس کا پتہ نہیں کوئی آدمی اس کو نظر انداز کر رہا ہے اور کوئی آدمی اس کا علاج کر رہا ہے سو ہر چوتھا آدمی اس سے کسی نہ کسی طریقے سے ایفیکٹڈ ہے تو یہ ایسی بیماری ہے خدا نہ خاصتہ کسی کو شروع ہو جائے یہ اس کے ساتھ رہتی ہے اس سے اچھے طریقے سے ان کی گزارنے کے لیے چند ایک ٹیپس ہیں وہ مشیر کرتا ہوں پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو مختلف سرویے اور مختلف ڈاکٹروں کی رائے کے مطابق کہ اس کی اہم علامات جو کسی آدمی میں پائی جائیں تو اس کو ضرور اپنے معالج سے مشورہ کرنا چاہیے شگر کا ٹیسٹ کرنا چاہیے پہلی بات اگر وزن میں کمی ہونا شروع ہو جائے اچانک وزن کام ہونے شروع ہو جائے دوسرے نمبر پر ہر وقت تھکاوٹ رہنے لگے ہر وقت خاص طور پر رات کو بہت تھکاوٹ ہوتی ہو اور تھوڑے سے کام سے بہت زیادہ تھکاوٹ ہو چلتے ہوئے دھوندھلا نظر آئے چلتے ہوئے سر چکرانا سر گھومنا رات کو تھکاوٹ ہونا رات کو پنگلیوں میں درد ہونا پاؤں میں رات کو درد ہونا کسی جگہ پر زخم کا جلدی ٹھیک نہ ہو جانا خاص طور پر پاؤں اور ٹانگوں پاؤں کی انگلیوں پر پاؤں کے انگلیوں پر زخم کا جلدی ٹھیک نہ ہونا کام میں کام کے دوران ہاتھ پاؤں کا کامپنا پیاس کا زیادہ لگنا پیاس کی شدت ہر وقت پیاس رہنا پنگلیوں میں درد رہنا پیشاب زیادہ آنا رات کو پیشاب کی حاجت چھوٹے پیشاب کے لیے تین چار بار پانچ بار اٹھنا کہ یہ کچھ اہم علامات ہیں اگر کسی آدمی میں یہ پہی جاتی ہیں تو اس کو ضرور شگر کا ٹیسٹ کرنا چاہیے صبح خالی پیٹ اور اپنے معالج سے اپنے قریبی ڈاکٹر سے رابطہ کرنا چاہیے اور اس سے مشورہ لینا چاہیے اگر ہم اس کو نظر انداز کریں شگر کی کیئر نہ کریں ڈیابیٹیز کی کیئر نہ کریں تو یہ سب سے زیادہ دل کو متاثر کرتا ہے یعنی ہارٹ اٹیک کا خطرہ ہو سکتا ہے ہارٹ اٹیک کا خطرہ بنتا ہے یہ شگر دوسرے نمبر پہ فالج کا خطرہ ہوتا ہے فالج ہو سکتا ہے نبی نہ پاند ہو سکتا ہے بینہ ہی کمزور ہوتی ہے آنکھوں پہ اس کا برا اثر پڑتا ہے دانت گر جاتے ہیں گردے نکارہ ہو جاتے ہیں ہاتھ پاؤں ٹنگ کا زخم ہو جائے تو وہ ٹھیک نہیں ہوتا یہ کچھ اہل ایسی علامات چیزیں ہیں جو اس کا پروڈیکٹ ہیں یعنی جس کو شگر ہے تو اس کو ان میں سے کچھ نہ کچھ اثر ضرور پڑتا ہے کوئی نہ کچھ چیزے ضرور ڈیمیج کرتے ہیں شگر اور ساتھ جنسی پرابلم ہو جاتے ہیں جنسی قوت کمزور ہو جاتی ہے تو بلڈ کی سرکولیشن صحیح نہیں رہتی تو اس سے جو ڈاکٹر علاج بتائے وہ کریں ہم عام طور پہ اس سے عام طریقے سے پراغ دوائی کے ساتھ مک روٹی کیسی کھانے چاہیے ہمیں ایک تو یہ ہے کہ پیٹ بھر کے روٹی نہیں کھانے چاہیے دوسرا ہے کہ مکس آٹے کی روٹی کھائیں جس میں گندم کا آٹا جاؤ کا آٹا بیسن کا آٹا مکائی کا آٹا مکس ہونا چاہیے اگر آپ کو جاؤ کا آٹا نہیں ملتا تو بیسن باجرے کا آٹا اور مکائی کا آٹا لے لیں اگر وہ بھی نہیں ملتا گندم اور مکائی کا آٹا لے لیں بیسن ملا لیں یعنی مکس آٹے کی روٹی آپ کے لیے بہت مفید ہے یہ ہر وقت آپ مکس آٹے کی روٹی کھائیں یہ آپ کے لیے بہترین چیز ہے کہ یہ شوگر کو کنٹرول کرنے میں مددگار ہوگی کھانے میں سبزیوں کا زیادہ استعمال کریں کچھی کھائی جانے والے سبزیاں کھائیں سلاعت زیادہ کھائیں اور یہ سلاعت کھانے سے پہلے کھایا کریں دوسرا وہ پھلک ہیں جن میں مٹھاس شوگر لیول کام ہے وہ پھلک ہیں بیج کھائیں جس میں لوبیہ کا بیج ہو گیا کالے چنے ہو گئے اور ایل سی کا بیج ہو گیا بیج کھائیں اور اناج کھائیں جیسے گندم جوکان آجائے چھولے کان آجائے مکائی کان آجائے یہ کہیں مچھلک ہیں اپنے ہفتے میں ایک دفعہ ضرور دو دفعہ مچھلک ہیں مرزش کی عادت تھا روزانہ صبح کو چلا کریں اگر صبح کی واقع نہیں ہوتی تو شام کو کر لیا کریں اگر شام کو بھی وقت نہیں ملتا تو گھر میں جو جگہ ہے اس پہ واقع صبح کو اٹھ کر دو پہر کو جب بھی موقع ملے دس باراں چکر لگا لیا کریں گھر کے اندر گیلری میں ہی اور اگر آپ میل ہیں مرد ہیں تو کہیں جاتے ہیں تو کوشش کیا کریں کیونکہ مورسیکل گاڑی کا رواج آم ہو چکا ہے اور ہر آدمی میں تو کہتا ہوں کہ کمرے سے نکلنے کے بعد گھر میں ہی گراج میں ہی مورسیکل ہوتی ہے وہیں سی بیٹھ کے وہ بہر نکلتا ہے کوشش کریں کہ گاڑی کو پارکنگ دور کیا کریں تاکہ آپ کو کچھ چل کے آنا پڑے کسی بہانے سے واپس آتے ہوئے بھی گاڑی بہر روک دیا کریں کچھ فاصلے پہ بچے کو کہا کریں کہ اندر لے آئے بیٹے کو بھائی کو کہا کریں کہ اندر لے آئے پارکنگ تھوڑی سی فاصلے پہ کرنا شروع پڑتے ہیں اپنے آفیس سے بھی اپنے جان ٹھہرتے ہیں وہاں بھی تاکہ آپ کو کسی بہانے چلنے کا موقع مل جائے شاپنگ کے لیے جا رہے ہیں تو پھر بھی پارکنگ سوڑ سے فاصلے پہ کریں تاکہ آپ کو چلنے کا مہانہ مل جائے اسی طرح کمرے میں ایک دگا پر بیٹھنے کے بجائے سارا دن کسی نہ کسی مہانے سے موو کیا کریں چلتے رہا کریں چلتے رہیں گے تو آپ کی ورزش ہوتی رہے گی بلڈ کی سرکولیشن بہتر رہے گی بلڈ کی سرکولیشن بہتر رہے گی تو آپ دیر تک دن درست رہیں گے پانی کی ٹیک یقینی بنائیں پانی مناسب مددار میں لیں اور کھانا پیٹ بھار کے نہ کھائیں اور جو ڈاکٹر نے دوائی تجویش کی ہے اس کو بڑی احتیاط کے ساتھ توجہ سے لیں چھولے بھونے وہ استعمال کریں وہ ساتھ رکھیں جب بوک لگے تو چھولے کھا لیا کریں اسی طرح آپ چھولے کھا سکتے ہیں بیدام ساتھ رکھیں بیدام کھا سکتے ہیں دلچسپ بات اگر آپ ہر کھانے کے ساتھ پانی سے ساتھ کھولیاں بیدام کی کھالیا کریں تو شگر کنٹرول کرنے میں یہ بہت مفید ہے اسی طرح اگر آپ رات کو بگو کر رکھ لیتے ہیں صبح اٹھ کر اکھروڑ کے تین سے پانی دھانے کھالے کے ہیں شام کو تین دھانے کھالے کے ہیں اکھروڑ کے یہ بھی شگر کو کنٹرول کرنے کے لیے بہت مفید ہے اسے شگر بڑھتی نہیں ہے شگر کنٹرول ہوتی ہے تو یہ کچھ تجاویز تھی شگر کے حوالے سے جو آپ کو اچھی لگیں آپ فالو کرو مزید اپنے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کریں کسی چیز کو بھی اپنے لینے سے پہلے کیونکہ ہر آدمی کے جسم میں ایک سے زیادہ ایشو چال رہے ہوتے ہیں پرابلم چال رہے ہوتے ہیں تو اپنے موالے سے ضرور مشورہ کریں کوئی چیز بھی استعمال کرنے سے پہلے میں ہوں آپ کا ہوسٹ کی ویڈ سامتیا اور آپ دیکھ رہے تھے کمپلیٹ ہندی ٹیپس میری اگر ویڈیو اچھی لگی ہو اپیل کریں تو ضرور شیئر کرنا لائک کرنا تھیکس السلام علیکم